سیر کو جنگل کا راجہ کیوں کہتے ہیں جبکہ ہاتھی کو کیوں نہیں کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جنگل کا سب سے فورتیلا جانور تیند ہوا ہے سب سے بڑا جانور جیراف ہے سب سے وزندار اور سکتیسالی جانور ہاتھی ہے اور سب سے تیز دوڑنے میں چیتا کی رفتار کا کوئی مقابلہ نہیں وہیں گینڈا کافی موٹا ہے لومڑی بہت چالاک ہے مطلب سیر میں ایسی کوئی خاصیت نہیں ہے جس سے وہ جنگل کا راجہ بن سکے اب سوال تو یہ آتا ہے کہ آخر سیر کوئی جنگل کا راجہ کیوں کہا جاتا ہے تو دیکھو دوستوں کتابی دنیا سے واسٹوک دنیا کافی الگ ہوتی ہیں نئی تو پانی میں سیر بھی دم دبا کر دوڑتا ہے اگر مگرمت سامنے دکھ جائے اتنا ہی نئی سیر میں کوئی الگ خوبی نہ ہونے کے باوضود بھی ان کے سموہ میں ایکتا کی طاقت ہیں اور تو اور سیر ہمیشہ خود کو بلوان اور سکتیسالی سمجھتا ہے اور سیر کے ایک بار گررانے اور دہارنے سے باقی جانوروں کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہیں آپ ایسے سمجھ سکتے ہو جس پرکار بولیوڈ میں سلمان کھان کا سویگ ہے اسی پرکار جنگل کا راجہ سیر ہے ویسے دوستوں آپ کا فیوریٹ جانور کونسا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں